الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتخین والصلاة والسلام علی خلقه محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدا وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساءا واتقو اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا وقال علیہ الصلاة والتسلیم النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی وقال علیہ الصلاة والتسلیم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءت فلیتزوج فإنه اغز للبصر واحسن للفرج وما لم استطاع فعليه بصوم فإنه له وجاء اوکما قال علیہ الصلاة والتسلیم اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم برادران اسلام اس وقت آپ حضرات کے سامنے اسلامی نکاح کے خد و خال کے سلسلے میں چند باتیں گوشت گزار کرنی ہیں اسلام نے انسان کی ہر موقع پر رہنمائی فرمائی ہے اور ہر موقع کی رہنمائی کے لئے اللہ کے رسول علیہ نبی علی صلاة والتسلیم نے پریکٹیکلی طور پر اور عملی طور پر آپ علی صلاة والتسلیم نے صحابہ کے سامنے اپنی زندگی میں وہ تمام کام کر کے دکھلائے اور بتلائے اور اس کی رہنمائی امت کے سامنے پیش فرمائی چنانچہ آپ علی صلاة والتسلیم نے ہر چیز کے رہنمائی فرماتے ہوئے نکاح کے سلسلے میں بھی آپ علی صلاة والتسلیم نے رہنمائی فرمائی اور ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم البعط فلیتزوج چونکہ انسان جون 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 جوانی کی طرف قدم رکھتا ہے اس کے ہر چیز شباب کی طرف جوانی کی طرف اور جذبات کی طرف امرتی ہے ابرتی ہے اسی طرح اس کا جذبات بھی جب ابرتے ہیں تو آپ علی صلاة والتسلیم نے ارشاد فرمایا نوجوانوں کی جماعت سے یا معاشر الشباب من استطاع منکم البعط فلیتزوج چونکہ جب جوانی کی انسان پہنچ جاتا ہے تو پھر انسان کی نظریں دائیں بائیں طرف گھومتی ہیں اس لئے آپ علی صلاة والتسلیم نرشاد فرمایا اے نوجوانوں کے گروه یا معاشر الشباب من استطاع منکم البعط فلیتزوج تم جوانوں کے گروہ میں سے جو جوان اس بات کی استطاعت رکھتا ہے قوت رکھتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے اخراجات کو پورا کر سکے اور اس کی جنسی تسکین کو پورا کر سکے اس میں تمام چیزیں داخل ہیں اس لئے کہ نکاح کر لینا یہ انسان کے نکاحوں کو نیچے کرنے کا ذریعہ اور اسی طرح سے انسان کے شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے چونکہ یہی دو چیزیں دنیا میں فتنے کا ذریعہ بنتی ہیں کہ پہلے نگاہیں اٹھتی ہیں اور پھر نگاہ پھر آگے جانے کے بعد پھر زنا کا سبب اور ذریعہ بنتی ہیں اس لئے آپ علیہ السلام اور تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا صد باب کرنے کے لئے اور اس کو روکنے کے لئے تم پر لازم ہے کہ نکاح کر لو اور ارشاد فرمایا جس کو نکاح کرنے کی وسعت نہیں طاقت نہیں مالی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے صحت کے اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے وہ نکاح کرنے کے لائق نہیں ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ پیدر پہ روزے رکھ لے تاکہ روزے کی وجہ سے اس کی شہوت اور اس کا غلبہ ٹھنڈا پڑ جائے گا اور اس طرح اس کی نگاہیں پھر غلط نہیں اٹھیں گی اور وہ پھر اگلی حد تک زنا کی حد تک نہیں پہنچے گا چنانچہ آپ علی صلات و تسلیم نے ہر چیز میں رہنمائی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ چار چیزوں کی بنیاد پر کسی لڑکی سے شادی کی جاتی ہے یا تو بی مالیہا و بی جمالیہا و بی حسبیہا و بی دینیہا اور ارشاد فرمایا فضفر و ذاتی دین آپ علی صلات و تسلیم نے فرمایا اگر شادی کرنی ہے کسی سے تو اس کے اندر پھر یہ اوساب دیکھے جائیں کون کون سواس آپ علی صلات و تسلیم نے ارشاد فرمایا کسی لڑکی سے جب شادی کی جاتی ہے تو اس کے مال کی بنیاد پر کی جاتی ہے یا پھر اس کے جمال اور خوبصورتی کی بنیاد پر کی جاتی ہے یا پھر اس کے خاندان کی بنیاد پر کی جاتی ہے یا فرمایا آپ علی صلات و تسلیم نے کہ یا پھر دین کی بنیاد پر اس سے شادی کی جاتی ہے اور ارشاد فرمایا فضفر بی ذاتی دین دیندار لڑکی سے شادی کر کے کامیابی حاصل کرلو کامرانی حاصل کرلو اس لیے کہ جب کوئی دیندار لڑکی ہمارے گھر میں آئے گی اور نکاح میں آئے گی تو اس سے پورا کا پورا خاندان صدر جائے گا اور سب سے پہلا تربیت کا اور سب سے پہلے یونیورسٹی سب سے پہلا اسکول اور سب سے پہلا مدرسہ جہاں سے کہ اولاد کی تربیت ہو اور پھر وہ آگے چل کر اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تھنڈا کا ذریعہ بنے اور اس کے لئے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے وہ سب سے پہلا مدرسہ اور سب سے بنیادی چیز وہ ماں کی گود ہوتی ہے جیسے ماں کی گود میں پرورش ہوگی اسی طرح سے پھر وہ انسان اور وچہ آگے چلنے کے بعد پھر معاشرے میں اپنا اخلاق اور کردار کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئے گا چنانچہ آپ علی صلی اللہ علیہ و تسلیم نے ارشاد فرمایا آلن النکاحہ کہ نکاح کا اعلان کرو کہ نکاح چھپے چوری نہیں ہونا چاہیے بلکہ نکاح برسر مجلس اور کھلے عام اعلان کرنے کے بعد ہونا چاہیے تاکہ کسی کو کوئی شک اور شبہ نہ ہو اور پھر ان انسانوں پر کو نکاح کرنے والے پر کوئی غلط قسم کی تہمت نہ لگائے اور اس پر کسی کی طرف سے کوئی انگلی نہ اٹھے اس لئے آپ علی صلی اللہ علیہ و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کا اعلان کرو اور نکاح کا اعلان کرنے کے لئے آپ علی صلی اللہ علیہ و تسلیم نے اپنے زمانے میں پھر اجازت دی بعض چیزوں کی نکاح کا اعلان کرنے کے لئے تمہیں اجازت ہے کہ تھوڑی سی آواز بھی نکلے چنانچہ آپ علی صلات و تسلیم کے زمانے میں ایک قسم کا دفع ہوا کرتا تھا جس میں کوئی سر نہیں ہوا کرتی تھی کوئی تال نہیں ہوا کرتی تھی اور کسی قسم کی اس طرح کی کوئی آواز نہیں ہوا کرتی تھی اور نوجوان اور شباب کو پہنچی ہوئی لڑکیاں نہیں ہوتی تھی غیر محرم مردوں کا وہاں پر میل ملاپ نہیں ہوا کرتا تھا اس قسم کو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دفع بجانے کی آپ علی صلات و تسلیم نے اجازت دی لیکن اس اجازت کو پھر امت کے بہت سارے لوگوں نے اس حد تک پہنچا دیا جو کہ آپ علی صلات و تسلیم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں دنیا میں آیا ہوں لہوالائب کو ختم کرنے کے لیے اور دنیا سے اس قسم کے بینڈ باجے کو ختم کرنے کے لیے تو لوگوں نے اب شادیوں کو بھی اور اسی طرح سے ہر چیز کو جہاں پر حد اعتدال سے نکل گئے ہیں اسی طرح سے یہ خوشی کا موقع بھی ہوتا ہے اس خوشی کے موقع پر بھی ہماری امت اب اعتدال سے نکل جاتی ہے اور حدود کو فلان کر چلی جاتی ہے اور وہ یوں کہتے ہیں کہ ماتم جو ہے بغیر روئے نہیں سجتا ہے اور خوشی جو ہے بغیر گائے نہیں سجتی ہے لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی علی صلات و تسلیم نے اس میں رہنمائی فرمائی اور اللہ کے نبی علی صلات و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ میں لہو لائب کو اور گانے بجانے کو دنیا سے ختم کرنے کے لئے آیا ہوں چنانچہ آپ علی صلات و تسلیم نے ارشاد فرمایا اور دوسری روایت میں آپ علی صلات و تسلیم نے ارشاد فرمایا تکونو فی امت خصف و مسخن اذا ظہرت القینات والمعازف کہ جب میری امت میں گانا بجانا عام ہو جائے گا اور شراب عام ہو جائے گی تو ایسی صورت میں میری امت کے بعض لوگ تو ہری رشم کو اور شراب کو اور گانے بجانے کو حلال قرار دے گی اور دوسری روایت میں آپ علی صلیم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت میں جب میری امت میں گانا بجانا عام ہو جائے گا اور گانے بجانے کو وہ لوگ حلال اور جائز سمجھ لیں گے کہ خوشی کے موقع پر انسان کو ہر چیز کی گنجائش ہوتی ہیں تو اللہ کے نبی علی صلیم نے ارشاد فرمایا جب میری امت کے لوگ گانے بجانے کو حلال قرار دے دیں گے اور اس میں حد سے آگے بڑھ جائیں گے تو پھر میری امت کی امت کے لوگوں کی شکلیں بگاڑ کر ان کو دنیا سے سوروں کی اور خنزیروں کی شکل میں بگاڑ کر ان کی شکلوں کو بگاڑ کر دنیا سے وہ چلے جائیں گے فرمایا زمین میں دھسا دیے جائیں گے اور ان کی شکلیں بگاڑ دی جائیں گے چنانچہ آج کل کی شادیوں پر اور آج کل کے نکاحوں پر اگر ہم نظر ڈالیں گے تو ہمیں چاروں طرف سے نظر آتا ہے کہ ہماری شادیاں بھی ہماری تمام حدود کو فلنگتے ہوئے ہوتی ہیں کہ وہاں پر بارات میں بہت سارے لوگوں کی دعوت ہوتی ہے بارات سجائی جاتی ہے پھر اس میں ڈھول دمکہ اور محفلیں کی جاتی ہیں چنانچہ محدثین نے مفسرین نے ان تمام روایات کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جس انسان نے ایک تو گناہ میں شامل ہو گیا لیکن جس انسان نے محفل کا انعقاد کیا اور گانے بجانے کا انعقاد کیا تو جتنے لوگ اس محفل میں موجود ہیں جتنے لوگ اس محفل میں موجود ہیں مثال کے طور پر دو سو افراد اس محفل میں ہیں اور دو سو افراد میں کچھ مرد ہیں کچھ عورتیں ہیں جن کا آپس میں اختلاط ہیں اور تمام کی تمام غیر محرم آپس میں ملجل کر بہٹے ہیں اور وہاں پر اختلاط کی شکل بھی ہے گانا بجانا بھی ہے تو جتنے دو سو افراد پر گناہ تھا وہ تمام کے تمام لوگوں کے گناہوں کے برابر اس ایک انسان کو گناہ ہے جس نے اس محفل کا انعقاد کیا اور اس محفل کو سجایا اور یہاں پر ایک گانے بجانے کا نظم کیا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ روایت میں آتا ہے جس نے اس طرح کا طریقہ استعمال کیا جس نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا جتنے لوگ اس بری طریقے پر پھر چلیں گے اور اس پر عمل کریں گے اور اس طرح کی محفلیں سجائیں گے ان تمام لوگوں کا گناہ صرف اس انسان کو ملے گا جس انسان نے شروع میں اس بات کو شروع کیا تھا اور اس محفل کا انعقاد کیا تھا جس کی دیکھا دیکھی پھر تمام لوگ بستی میں اور محلے میں اور خاندان میں کہ فلانے نے اس طرح محفل کی تھی اس نے پھر محفل پر اتنے ہزار خرچ کیے تھے اور محفل والوں کو اتنا دیا تھا پوری رات محفل سجائی تھی اس طرح دیکھا دیکھی جو دوسرے لوگ کریں گے وہ تمام لوگوں کا گناہ اس ابتدا کرنے والے اور شروع کرنے والے کو ہوگا جس نے کہ شروع میں اس طرح کی محفل کا انعقاد کیا چنانچہ آپ علی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نکاح ہوئے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو کہ بہت مالدار صحابی ہیں حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ جو کہ مکہ کے رئیش شمار ہوتے ہیں آپ کے نکاح میں آپ علی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو لڑکیاں یکے بعد دگرے آپ کے نکاح میں آئیں آپ علی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نکاح ہوتے رہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو آپ علی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی قاضی اور آپ علی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی باراتی دنیا میں نہیں مل سکتا تھا لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوتا ہے تو آپ کے نکاح میں آپ علی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بحثیت قاضی موجود نہیں اور آپ علی صلات و تسلیم بھی بحثیت باراتی آپ کے ساتھ موجود نہیں بلکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوتا ہے کچھ دنوں کے بعد آپ علی صلات و تسلیم کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں آپ نے خوشبو کا رنگ دیکھنے کے بعد پوچھا کہ عبد الرحمن یہ کیا ہے انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ میں نے نکاح فرمایا ہے اور انہوں نے آپ علی صلات و تسلیم نے ارشاد فرمایا اولیم ولو بشاتین کہ آپ نے نکاح کر لیا مبارک ہو آپ کو نکاح اب آپ ولیمہ کر لینا چاہے ایک بکری کے ذریعے سے ہو کچھ بھی ہو ولیمہ کر لو تاکہ ولیمے کے ذریعے سے اس کا خوشی کا اظہار ہو اور لوگوں کو پتال چل جائے چنانچہ آج کے نکاحوں میں اور اللہ کے رسول علی صلات و تسلیم کے زمانے میں صحابہ کرام کی نکاحوں پر اگر نظر دوڑائی جائے تو بالکل تفاوت نظر آتا ہے کوئی مماثلت نہیں کوئی مقاربت نہیں اور آپس میں کوئی جوڑ نظر نہیں آتا ہے اللہ کے رسول علی صلات و تسلیم کے زمانے صحابہ کرام کی نکاحوں کو دیکھئے تو وہاں پر ایک طرف سے سکون ہے تو ہماری ہاں صرف انتشار ہے وہاں پر عزت و وقار ہے تو ہماری ہاں ظلت و رسوائی ہے اگر وہاں پر صحابہ کرام کی نکاحوں میں روحانیت نظر آتی ہے تو ہماری نکاحوں میں خالص شیطانیت نظر آتی ہے اگر وہاں پر رضا الہی اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی نظر آتی ہے تو یہاں پر ہماری نکاحوں میں صرف نفس پرستی اور نفس کی گلامی نظر آتی ہے اللہ کے رسول علی صلات و تسلیم کے صحابہ کرام کی نکاحوں میں اخلاص و لیلہیت نظر آتی ہے تو ہماری ہاں صرف ریا اور دکھلاوہ نظر آتا ہے وہاں پر کیفائیت شیاری ہے ہماری ہاں اسراف اور فضول خرچی ہیں کہ نکاحوں پر بینڈ باجے پر محفلوں پر لاکو روپیہ خرچ کیا جاتا ہے وہاں پر عز و عاجزی اور انکساری نظر آتی ہے ہماری ہاں نکاحوں میں تکبر اور ریاکاری اور نمود اور ریا اور یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے نکاحوں میں پھر اس کا وعبال ہمارے لڑکیوں اور لڑکوں کے نکاح پر یوں پڑتا ہے کہ ہمارے گھروں میں باوجودوں کے رستے بستے ہیں لیکن اطمران و سکون ہمارے گھروں سے ختم ہو جاتا ہے چونکہ غریب لڑکیاں جو گھروں میں جوانی کے حالت میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ جب دیکھتی ہیں کہ محفلیں سج رہی ہیں اور دلہے کے ساتھ باراتی میں پچاس پچاس گاڑیاں اور سو سو افراد آ رہے ہیں ایسی صورت میں اس گریب لڑکی کے لئے کہ کوئی نکاح کے لئے کوئی جب تیار نہیں ہوتا ہے اس کے دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ آہ پھر ہمارے گھروں میں سکون اور اطمنان نہیں رہنے دیتی بلکہ ہمارے گھروں میں بے سکونی بے اطمنانی اور ہر قسم کا مسیبتیں اور آفتیں ہمارے گھروں میں پھر فیدہ ہو جاتی ہیں باوجود ہے کہ ہم نے لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہوا ہوتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہر موقع پر ہم اعتدال میں رہیں اور حدود کو تجاوز نہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں احکامات تعلیمات دی ہیں اس پر عمل کریں فضول خرچی اسراف سے جس کو کہ شیطان کا بھائی قرآن پاک میں قرار دیا گیا ہے اپنے مال کو ایسی جگہوں پر خرچ نہ کریں بلکہ یتیموں بیواؤں غریبوں مسکنوں کی مدد کے لئے اور غریبوں کی مدد کے لئے اور دنیا میں اللہ تعالی نے آزمائش اور امتحان کے لئے ہمیں یہ مال دیا ہے اس کو اسی مقام پر خرچ کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین